آج ہم ایک ایسے شخص کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں جس نے بہت ہی کم وقت میں نا صرف پاکستان میں بلکہ بولی وڈ میں بھی اپنا نام برایا ہے جی ہاں آج ہم بات کر رہے ہیں بہت پاپیلر سنگر آتف اسلم کی سنگیں کے بادشاہ جنہیں نواب آف ایشیا کا خطاب ملا آتف کے بارے میں یہ بہت مشہور ہے کہ ان کی آواز ہرٹ ٹچنگ یعنی دلوں کو چھوٹی ہے آتف اسلم جو کہ پاکستان کے بڑے سلیبرٹیز میں سے ایک ہیں اس وقت انڈیا کے مشہور سنگر عریجت سنگھ کو بھی آتف برابر کی ٹکڑ دیتے ہیں چلیں اب بات کرتے ہیں ان کی لائف کے کچھ ایسے حصے جن کے بارے میں آپ نہیں جانتے آتف اسلم نے پہلا گانا آدھر اپنی ہی پاکٹ منی سے ریکارڈ کیا آتف نے اپنی فیملی کو یہ بات نہیں بتائی تھی جی ہاں آتف نے یہ گانا سب سے چھپ کر ریکارڈ کیا تھا جب یہ گانا پاکستان میں فیمس ہو گیا تو ان کے والدین کو یہ بات معلوم ہوئی کہ آتف اسلم نے اپنی پاکٹ منی سے یہ سانگ ریکارڈ کیا جس کا نام عادت ہے آتف کی پہلی پرفارمنس ایک فینسی ڈیس کامپیٹیشن میں ہوئی جس کے چیف پاکستان کے کیپٹن عمران خان تھے آتف اسلم سنگنگ میں نہیں بلکہ پڑھائی میں بھی اپنا نام بنا چکے ہیں آتف اسلم نے میٹریک صرف 14 سال کی عمر میں کر لیا تھا آتف اسلم 12 مارٹ 1983 کو پاکستان کے ایک شہر وزیرہ بار میں پیدا ہوئے آتف اسلم ایک میڈل فیملی سے بلونگ کرتے ہیں اور انہوں نے وہ سب پیس کیا جو ایک میڈل فیملی کے بچے کو کرنا پڑتا ہے آتف نے ان سبی مشکلوں کو ایک سائٹ پر رکھ کر اپنے سنگنگ کریئر کو اس طرح نکھارا کہ نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا کی 80% عوام بھی ان کے نام سے واقف ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آتف اسلم اپنی زندگی میں سنگر بننا نہیں چاہتے تھے جی ہاں دوستو آتف اسلم نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ وہ کرکٹر بننا چاہتے تھے آتف اسلم اپنی پاکستانی ٹیم میں انڈر نائنٹین میں فاس بولر بھی سلیکٹ ہو چکے ہیں لیکن قسمت دیکھیں دوستو شاید آتف اسلم کی آواز نے ہمارے دلوں کو چھونا تھا اس لیے انہوں نے سنگنگ نائن کو ہی چن لیا آتف اسلم اپنے چاروں بھائیوں میں سب سے چھوٹے ہیں آتف اسلم کے سب سے بڑے بھائی شہزاد جو کہ ایک فوٹوگرافر ہیں شہزاد سے چھوٹے بھائی شہباز جو ایک ڈیزائنر ہیں اور وہ آتف کے کپڑوں کو بھی ڈیزائن کرتے ہیں ان سے چھوٹے شہریار جو آتف کے فین پیج اور ویب سائٹ چلاتے ہیں جی ہاں دوستو اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں ان کی زندگی پر لگے ہوئے سب سے بڑے کوشن مارک پر جی ہاں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آتف اسلم کی سٹارٹنگ جل بینڈ سے ہوئی لیکن ایسا کیا ہوا آتف نے اچانک جل بینڈ کو چھوڑ دیا تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر اس زندگی کیا ہوا تھا آتف نے بتایا کہ میں جل بینڈ کے ساتھ کام کرنا چاہتا تھا لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ میرا بھائی اس کا مینجر ہو جبکہ جل بینڈ کے ایک افراد جو اس میں میل لیٹ تھے وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ ان کا بھائی اس کا مینجر ہو آتف نے بتایا کہ یہاں سے ہمارے جھگڑے کی شروعات ہوئی مل آخر آتف اسلم نے جل بینڈ کو چھوڑنے کا پیسٹا کر لیا حالانکہ آتف اسلم نے جل بینڈ کے خلاف کوئی ایسا بیان نہ دیا جس سے کسی کا دل دکھا ہو لیکن دیکھا جائے تو جل بینڈ نے کوئی موقع نہیں چھوڑا تھا آتف اسلم کو نیچا دکھانے کا آتف اسلم کے پاپیولر کا جادو پوری دنیا پر اس طرح چھایا ہوا تھا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دو آزا نو میں ایک ایسی افوا پھیلی جس نے آتف اسلم کے ہوش پڑا دیئے دو آزا نو کی ٹرینڈنگ میں سوشل میڈیا پر آ رہا تھا کہ آتف اسلم کو سکوٹ کینسر ہے آتف اسلم کہتے ہیں کہ جب ان کو یہ خبر ملی تو آتف کے خود ہوش پڑ گئے آتف سب سے کم عمر پاکستانی ہے جن کو سمغے امتیاز مل چکا ہے